السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لیوکیمیاز میں ایکیوٹ لیوکیمیاز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیوکیمیاز گروپ آف بلڈ کینسرز ہے جس میں ہیمیٹرپویٹیک سٹیم سل کمپارٹمنٹ میں ابنارمل لیکوسائیڈ کی پرگریسیو پرولیفیریشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس لیکوسائیڈ کی کنسنٹریشن بون میرو میں اور بلڈ میں انکریز ہو جاتی ہیں اب یہ جو لیوکیمیا صحیح یہ ٹو ٹیپس کے ہوتے ہیں ایک ہے ایکیوٹ لیوکیمیا اور دوسرا ہے کرونک لیوکیمیا ایکیوٹ لیوکیمیا میں سڈن آنسٹ آف بون میرو فیلیور ہوتی ہیں جبکہ کرونک لیوکیمیا میں گریجوال آنسٹ آف بون میرو فیلیور ہوتی ہیں اب وہ اس ایکیوٹ لیوکیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ بون میرو امیچور وائیڈ بیرسل کی کنسنٹریشن کو انکریز کرتا ہے جب وہ immature white brussel کی concentration bone marrow میں increase ہو جاتی ہے تو bone marrow failure ہو جاتی ہے اور as a result bone marrow healthy blood cells کو بھی produce نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں pencytopemia ہوتی ہے جتنی بھی blood cells ہے اس کی concentration decrease ہو جاتی ہے تو it means اس میں red brussel کی concentration decrease ہوتی ہے جس کے وجہ سے انیمیا پیر ہوتی ہے white brussel کی concentration decrease ہوتی ہے جس کے وجہ سے infection کی chances باڈی میں increase ہو جاتی ہے اور platelet کی concentration decrease ہونے کے وجہ سے bleeding increase ہو جاتی ہے acute leukemia میں cells کی maturation نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے اس میں جو blast cells ہیں اس کی concentration 20% سے زیادہ increase ہو جاتی ہے اب یہ جو acute leukemia ہے ایک ہے acute lymphoblastik leukemia اور دوسرا ہے acute myelogenes leukemia پہلے ہم acute lymphoblastik leukemia کو discuss کرتے ہیں acute lymphoblastik leukemia وہ condition ہے جس میں bone marrow large amount of lymphoblast کی production کرتا ہے جس کی وجہ سے bone marrow میں اور blood میں lymphoblast کی concentration increase ہو جاتی ہے lymphoblast immature white brussel کو کہتے ہیں یہ precursor ہے B اور T cells کی acute lymphoblastik leukemia چیلڈرن میں most common leukemia ہے وہ چیلڈرن جس کا age 0 to 14 years کی بیچ میں ہے اس میں یہ most common leukemia ہے اب وہ چونکہ lymphocyte جو ہے وہ two types کی ہوتے ہیں B cells اور T cells تو اس وجہ سے یہ جو acute lymphoblastik leukemia ہے وہ بھی two types کی ہوتی ہیں precursor B cells acute lymphoblastik leukemia 85% پرائذین میں present ہوتی ہیں جبکہ جو پیکرسر T cells acute lymphoblastik leukemia ہے یہ 15% پرائذین میں present ہوتی ہیں means precursor B cells acute lymphoblastik leukemia are more common than precursor T cells acute lymphoblastik leukemia یہ جو precursor B cell acute lymphoblastik leukemia ہے یہ چیلڈرن میں کامن ہوتی ہے جبکہ جو T cells والا ہے وہ عدول 사건 میں کامن ہوتی ہے بی cells acute lymphoblastik leukemia جب پرائذین کرتی ہیں تو اس میں پینس سائٹروپینیا ہوتا ہے پینس سائٹروپینیا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بلڈ سیلز ہیں اس سب کی کنسنٹریشن دیکرید ہو جاتے ہیں لیکن جو ٹی سیلز ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمی ہے اس میں تائمیک ماسز پریزن ہوتی ہیں میز تیومر آر سیسٹ پریزن ہوتے ہیں تائمس میں تائمس تو وہ ریجن ہے جہاں پہ ٹی سیلز کی ڈیویلپمنٹ اور میچوریشن ہوتی ہیں بی سیز ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا سینیس آو اٹسٹس کو میٹسٹسائز کرتا ہے لیکن جو ٹی سیلز والا ہے وہ اس میں میٹسٹسس کامن نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو ڈیاکسین نیکلوٹڈائل ٹرانسفیریز ہے یہ ان دونوں میں پازیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انزائم ہے یہ ایمیچور سیلز میں پازیٹ ہوتا ہے تو ان دونوں میں ایمیچور سیلز پریزن ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ ان دونوں میں پازیٹ ہوتا ہے چونکہ یہ ایکیوٹ کنڈیشن ہے اس وجہ سے اس میں جو سیمٹرمز پریزن ہوتے ہیں وہ ایبرپٹ آنسٹ کے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنرلائز لیمفو دینوپیٹی ہو جاتی ہیں میز بارڈی کے ملٹیپر ریجن میں لیمفو نوٹس کی انلاجمن ہو جاتی ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ میلی جب وہ کینسرس لیمفو سائیز لیمفو نوٹس کو انویٹ کرتے ہیں تو اس کی انلاجمن ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ لیور اور سپلین کی بھی انلاجمن ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کینسرس سیلز کی انویجن اور انفیلٹریشن کے وجہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں بونڈ پین اور ٹینڈرنس پریزن ہوتی ہیں سینیس کی انوارمنٹ اس میں ہوتی ہیں سینیس کے انوارمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کرینیل نیورپیٹس ہو جاتی ہیں میز کرینیل نروز میں پیتالوجی آتی ہیں نازے ہو جاتی ہیں وومیٹنگ ہو جاتی ہیں اور ہیڈیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پین سائٹرپینیاں ہوتی ہیں جتنی بھی بلڈ سیلز ہیں اس کی کنسنٹریشن ڈیکیریز جاتی ہیں سو اٹ مینز اس میں انیمیاں بھی ہوتی ہیں نیوٹرپینیاں بھی ہوتی ہیں اور ترومبو سائٹرپینیاں بھی ہوتی ہیں انیمیاں کی وجہ سے فیٹیگو ہوتی ہیں وگنیس ہوتی ہیں شارٹنیس اب بریت ہوتی ہیں نیوٹرپینیاں کی وجہ سے انفیکشن کی چانسز انکیریز جاتی ہیں اور ترومبوسائٹرپینی کے وجہ سے بلیڈنگ انکریز ہوتی ہیں جب مائنر انجنی پیشن کو لگتی ہیں تو اس کی ریزلٹ میں لانگ ٹائم کیلئے بلیڈنگ ہوتی ہیں اب ہم لیب میں اس کو اس طرح ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں وائیڈ برسل کاؤنٹ ٹین تاؤزنڈ ٹو ون لیک کی بیچ میں ہوتا ہے نارملی جو وائیڈ برسل کاؤنٹ ہے وہ فور تاؤزن ٹو الیون تاؤزن ہے لیکن اس میں جو وائیڈ برسل کی کانسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ بون میرو میں اس وائیڈ برسل کی پرگریسیو پرولیفیرشن ہو گئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو لیمفو بلاسٹ ہیں اس کی کانسنٹریشن اتنی انکریز ہوتی ہیں کہ یہ ٹوٹل بون میرو کو ریپلیس کر دیتی ہیں اس میں جو انیمیا ہوتی ہے وہ نرموسائٹک ہوتی ہے میز وائیڈ برسل کا والیوم نارمل ہوتا ہے ایٹی ٹو ہنڈر میکرو میٹر کیوب کی بیچ میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترمبو سائٹوپینیا بھی نظر آتی ہیں جب ہم اس کی بون میرو بائیوکسی کرتے ہیں تو ہمیں بون میرو میں گریٹر دن ٹوانٹی پاسن لیمفو بلاسٹ نظر آتے ہیں لیمفو بلاسٹ جو ہیں اس کی کرٹریسٹک یہ ہے کہ یہ پاس پازیٹ ہوئیں کلہ پازیٹو ہیں اور ٹی ڈی ٹی پازیٹو ہیں پاس ایک سٹننگ ٹکنیک ہے جبکہ کلہ کامن ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیو کیمیک انٹیجن کو کہتے ہیں اور جو ٹی ڈی ٹی ہیں وہ تو ڈی آکسی نیکوٹ ڈائیٹ ٹرنسفیریز کی شارٹ فارم ہے جو کہ مینلی ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیو کیمیا اور ایکیوٹ مالوجینس لیو کیمیا دونوں میں پازیٹو ہوتی ہیں تو لیمفو بلاسٹ جو ہیں ان تینوں کو پازیٹو ہوتی ہے جب ہم اس میں پاس سٹننگ ٹکنیک کرتے ہیں مینز پیریارڈک ایسے شیف جو سٹننگ ٹکنیک ہے جب ہم اس میں کرتے ہیں تو وہ اس کو پازیٹو ہوتی ہیں کلہ انٹیجن جو ہے وہ اس میں پریزن ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیور ٹی ٹی انزائم ہے وہ بھی اس میں پریزن ہوتا ہے ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیو کیمیا میں کچھ ایسے کنڈیشن ہے جس میں یہ ڈیزیز پورلی پرگنوس ہوتی ہیں مینز ڈیزیز کی پرگریشن کے بارے پتہ نہیں چلتا کہ ڈیزیز کس طرف جا رہی ہیں اگر ایج ہونٹ ٹو ایئر سے کم ہو یا ٹین ایئر سے زیادہ ہو تو اس کنڈیشن میں یہ پورلی پرگنوس ہوتی ہیں اور اگر پیشن جو ہے وہ ایڈلٹ ہے تو پھر بھی اس میں یہ پورلی پرگنوس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹو ٹو ٹین ایئر کی بیچ میں گوڈ پرگنوس ہوتی ہیں اور اگر وائلٹ برسل کی کاؤنٹ ون لیک سے زیادہ ہیں تو پھر بھی یہ پورلی پرگنوس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر فیلڈل پر کرموسوم پریزن ہو تو یہ پورلی پرگنوس ہوتی ہیں فیلڈل پر کرموسوم میں کیا ہوتا ہے کہ کرموسوم نمبر نائن آوار ٹونٹی ٹو کی بیچ میں جینیٹیک میٹریل کی ریسی پروکل ٹرانس لوکیشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لیکیمیک کینسل سیلز کی کرموسوم نمبر ٹونٹی ٹو میں جینیٹیک ابنرمیٹی آ جاتی ہیں جینیٹیک ابنرمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کرموسوم ہے یہ دیفیکٹیو ہوتا ہے اور یوڈبلی شارٹ ہوتا ہے یہ جو فیلڈل پر کرموسوم ہیں یہ پرٹکلرلی کورونک میلوسائٹک لیکیمیا میں پریزن ہوتی ہیں ایکیوٹ میلو جینس لیکیمیا ایکیوٹ میلو جینس لیکیمیا وہ کنڈیشن ہے جس میں میلائیڈ لائن آف بلڈ سیلز کی ملگنین سے ہو جاتی ہیں میلائیڈ لائن آف بلڈ سیلز میں لیمفوسائیڈز کے علاوہ سارے وائیڈ بلڈ سیلز آتے ہیں اس میں ملی کیا ہوتا ہے کہ ابنارمل میلائیڈ سیلز کی ریپیٹ گروت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ابنارمل میلائیڈ سیلز بون میرو میں اور بلڈ میں اکملیٹ ہو جاتے ہیں تو جب یہ بون میرو میں اکملیٹ ہو جاتے ہیں تو بون میرو فیلیور ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے بون میرو نارمار بلڈ سیلز کو پروڈیوس نہیں کر پاتا یہ جو ایکیوٹ مائلوجینس لیوکیمیا ہے یہ ایڈرٹس میں موسٹ کامل لیوکیمیا ہے ایکیوٹ مائلوبلاسٹک لیوکیمیا چیلڈر میں موسٹ کامل ہے اور ایکیوٹ مائلوجینس لیوکیمیا ایڈرٹس میں موسٹ کامل ہے اب وہ اس کی کلینیکل فیچر یہ ہے کہ جب وہ بون میرو فیلیور ہو جاتے ہیں تو از ای ریزلٹ جتنی بھی بلڈ سیلز ہیں ان سب کا لیول ڈیکیریز ہوجاتا ہے اور اس کنڈیشن کو پینس ایٹوپینیا کہا جاتا ہے پینس ایٹوپینیا میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیز وائیڈ بلڈ سیز اور پیٹلیٹس ان تینوں کی کنسنٹریشن ڈیکیریز ہوجاتی ہیں ریڈ بلڈ سیز کی ڈیکیریز کنسنٹریشن کی وجہ سے انیمیا پیر ہوتی ہیں وائیڈ بلڈ سیز کی ڈیکیریز کنسنٹریشن کی وجہ سے انفیکشن کی چانسز انکیریز ہو جاتی ہیں اور پلیٹلیٹس کی ڈیکریز کنسٹریشن کی وجہ سے بلیڈنگ انکیریز ہو جاتی ہیں اب وہ یہ جو ابنارول وائیڈ برسیلز ہے یہ کچھ آرگنز کو انفیلٹریٹ کرتے ہیں جب یہ لیور اور سپلین کو انفیلٹریٹ کرتے ہیں تو ہیپیٹو سپلینوں میں گیلی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گم کو بھی انفیلٹریٹ کرتے ہیں ایکیوٹ میلوجینس لیوکیمیا میں اور ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیوکیمیا میں ایک اور ڈیفرنشیئٹ ایک معایڈ یہ ہے کہ ایکیوٹ میلوجینس لیوکیمیا میں سینس کی انوالمنٹ نہیں ہوتی جبکہ ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیوکیمیا میں سینس انوال ہوتا ہے اب اس ایکیوٹ میلوجینس لیوکیمیا کو سیون ٹائپس میں کلسیفائی کیا گیا ہے پہلا جو کلاس ہیں ایم زیرو اس میں minimally differentiated acute malogenous leukemia ہوتی ہیں اور اس میں کوئی overrards present نہیں ہوتے اور rards green use ہیں جو کہ myelite blast cells میں present ہوتے ہیں اور یہ acute malogenous leukemia کے کی retrystic features ہیں M1 میں کیا ہوتا ہے کہ acute malogenous leukemia with a wood differentiation ہوتی ہیں اور اس میں rarely overrards present ہوتے ہیں M2 میں کیا ہوتا ہے کہ ml with maturation اس میں جو leukemic cells ہے اس میں some degree of maturation ہوتی ہیں اور اس میں جو myelite cells ہے وہ blood میں اور bone marrow میں accumulate کر جاتے ہیں اس میں mainly کیا ہوتا ہے کہ overrards present ہوتی ہیں اور 8 to 21 translocation ہوتی ہیں یہ جو acute malogenous leukemia with maturation ہے یہ most common type of acute malogenous leukemia ہے M3 میں کیا ہوتا ہوتا ہے کہ acute promilocyte کے لئے کیمیا ہوتی ہیں جس میں abnormal promilocyte کی accumulation ہو جاتی ہیں blood میں اور bone marrow میں promilocyte immature white blood cells کو کہتے ہیں اس کی features یہ ہیں کہ اس میں overrards present ہوتے ہیں اور اس میں mainly 15 to 17 kromosome translocation ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں disimited and travascular coagulation ہو جاتی ہیں disimited and travascular coagulation وہ condition ہے جس میں small blood vessels میں blood clars کی formation ہو جاتی ہیں M4 میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں acute malo monocytic leukemia میں ہوتی ہیں یہ وہ condition ہے جس میں mylides cells اور monocytes کی concentration blood اور bone marrow میں increase ہو جاتی ہیں اس میں overrards uncommon ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 16 kromosome پہ inversion ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے better prognosis ہوتی ہیں M5 میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں acute monocytic leukemia میں ہوتی ہیں monocytic concentration اس میں increase ہو جاتی ہیں اس میں overrards absent ہوتے ہیں gum infiltration ہوتی ہیں means monocytes gum کو infiltrate کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنز کی enlargement ہو جاتی ہیں M6 میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں acute erythro leukemia ہوتی ہیں یہ وہ condition ہے جس میں abnormal growth of erythroblast ہوتی ہے اس کی clinical feature یہ ہے کہ اس میں بیزاری multi nucleated erythroblast present ہوتی ہیں بیزاری multi nucleated erythroblast کا مطلب یہ ہے بیزاری means abnormal and unusual appearance of cells under microscope جب ہم اس کو microscope کے under دیکھتے ہیں تو یہ cells جو ہے وہ different appearance show کرتی ہیں یہ cells morphological ہی آپس میں different ہوتی ہیں last جو type ہیں acute mega caroecite leukemia اس میں کیا ہوتا ہے کہ mega caroecite کی concentration blood میں اور bone marrow میں increase ہو جاتی ہیں mega caroecite جو ہے یہ platelet کی precursors ہیں اب اس کی clinical features یہ ہیں کہ اس میں bone marrow میں mylofibrosis ہو گئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ meanly old children میں common ہے جس کا age 3 years سے کم ہو اور اس میں ڈاؤن سینڈروم present ہو lab finding of acute myelogenous leukemia جب ہم acute myelogenous leukemia کو lab میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں wide bristle count ten thousand to one leg کی بیچ میں نظر آتے ہیں means high ہوتی ہیں bone میروہ کے جب ہم بیابسی کرتے ہیں تو اس میں greater than twenty percent of myeloblast نظر آتے ہیں myeloblast جو ہیں اس میں گرینولر سیٹوپلازم ہوتا ہے اس وجہ سے acute myelogenous leukemia میں گرینیولز بھی نظر آتے ہیں یہ جو myeloblast ہے یہ myeloblast پر اکسیڈیس پازیٹو ہوتے ہیں سوڈان بلیک پازیٹو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں اور رارڈز نظر آتے ہیں اور رارڈز کیا چیز ہے اور رارڈز گرینیولز ہے جو کہ myeloblast کے سیٹوپلازم میں پریزن ہوتے ہیں یہ ایزوروفیلک ہوتے ہیں means azore b ڈائی لور ہوتے ہیں meanly اس کو ہم ایزور b ڈائی سے سٹین کرتے ہیں اور یہ جو اور رارڈز ہیں یہ acute myelogenous leukemia کی characteristic فیچر ہے prognosis of aml کچھ ڈائی سی کنڈیشن اور ٹائپ ہے جس میں good prognosis ہوتی ہیں اور کچھ میں poor prognosis ہوتی ہیں for example اگر pro myelocytic leukemia means m3 ٹائپ ہے تو اس میں good prognosis ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھوں genetic abnormalities جیسے کہ t8-221 translocation اور t15-17 translocation اور inversion on 16 chromosome تو یہ تین چار جو کنڈیشن ہے اس میں age disease کی good prognosis ہوتی ہیں t8-21 translocation m2 stage میں ہوتی ہیں t15-17 m3 میں ہوتی ہیں اور جو inversion ہے وہ m4 میں ہوتی ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ اس میں m2 m3 اور m4 stages جو ہے اس کی good prognosis ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کچھ cytogenic abnormalities present ہو جائیسے کہ minus 5 or minus 7 جو dilution اس میں present ہو تو پھر اس میں poor prognosis ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر اس میں 3 q2 sex aberration ہو تو پھر بھی اس میں poor prognosis ہوتی ہیں treatment of acute leukemia acute leukemia میں جو ہم کیموتیری بھی کرتے ہیں وہ ہم mainly 3 phases میں کرتے ہیں پہلا جو phase ہے وہ ہے remission induction remission induction میں کیا ہوتا ہے کہ کیموتیری بھی کی طرف bulk of tumor کی destruction ہو جاتی ہے means اس میں جو cancer cells ہے اس کی reduction اور elimination ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں normal blood cells کی production کو restore کیا جاتا ہے کیوٹ lymphoblastik leukemia میں ہم remission induction میں وینکریسٹین پریڈنیسیلون سیکلوفاسومائیڈ انترا سیکلین اور اسپیراغینیز دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں cns کی ابنرمیٹیس پریزر ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم اس میں cns کے profilaxes کیلئے انترا تکر میٹو ٹرکزیت دیتے ہیں اور انترا کرنیا ریڈیو تریپی کراتے ہیں acute malogenes leukemia میں ہم ڈانورو بیسینز سائٹیرابیل ایٹوپوسائیڈ وغیرہ دیتے ہیں اس میں cns کی profilaxes نہیں کرتے کیوں کہ اس میں cns کی ابنرمیٹیس پریزر نہیں ہوتی ریمیشن کانسولیڈیشن ریمیشن کانسولیڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو cancer cells ریمیشن انڈکشن کے بغیر بھی رہ جاتے ہیں ہم اس کی destruction ریمیشن کانسولیڈیشن میں کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں disease کی relapse کو prevent کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا دیتے ہیں ہم اس میں ڈوانو رو بیسین جو ہے وہ دیتے ہیں citirabine دیتے ہیں ایٹوپوسائیڈ دیتے ہیں اور methotrexate دیتے ہیں ml میں ہم citirabine emosicrine اور methotrexanterine دیتے ہیں ریمیشن مینٹینس ریمیشن مینٹینس میں ہم مینٹینس تیری بھی دیتے ہیں مینٹینس تیری بھی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ repeatedly ہم drug کی administration کرتے ہیں تاکہ patient میں disease کو control کیا جا سکے اور disease کی جو symptoms ہے اس کو reduce کیا جا سکے support your care support your care میں ہم anemia کیلی blood transfusion کرتے ہیں اور اس میں میلی ہمارہ target یہ ہے کہ ہم hemoglobin کا level 10 gram for deciliter سے above maintain کر سکے اگر bleeding ہوتی ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر patient non infected ہے اور اس میں platelet count 10,000 سے کم ہے تو ہم اس میں platelet دیتے ہیں اور اگر patient infected ہے اور اس میں platelet count around 20,000 سے کم ہے تو ہم اس میں infection کے control کیلئے antibiotex دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم amino globesides means gentisamine plus paper saline artesobectum دیتے ہیں paper saline artesobectum brush spectrum penicillin ہے تو ہم ان دونوں کی combination اس patient میں دیتے ہیں اس میں اگر patient 38 degrees integrated سے above ہے اور اس کی duration one house سے زیادہ ہے اور یہ patient neutropenic ہے neutropenic level اس میں decrease ہو گیا ہے تو یہ indicate کرتے ہیں کہ اس patient میں septicemia ہو گیا ہے fungal infection fungal infection میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر infection local ہے means کس specific area میں limited ہے تو ہم اس میں floconazole دیتے ہیں اور اگر systemic infection ہے تو ہم اس میں intravenous amphotericin b 3 weeks کے لئے دیتے ہیں tumor license syndrome جب ہم acute leukemias کی treatment میں کیموطیری بھی کراتے ہیں تو اس دوران cells کی breakdown ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے tumor license syndrome ہو جاتا ہے tumor license syndrome میں ملنے کیا ہوتا ہے ہائپر کیلیمیا ہوتی ہیں ہائپرفسفاٹیمیا ہوتی ہیں ہائپر یوریسیمیا ہوتی ہیں اور ہائپو کیلسیمیا ہوتی ہیں اب وہ اس نوع tumor license syndrome کو کس طرح prevent کیا جا سکتا ہے اس کی prevention کیلئے ہم intravenous hydration کرتے ہیں intravenous hydration کے طرح ہم uric acid کو body سے remove کر دیتے ہیں اور اس طرح ہم kidney damage کے risk کو decrease کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ normal urine output کو maintain کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو waste product ہے اس کی removal ہو جاتی ہیں means waste product کی ایک operation نہیں ہو پاتی so as a result جو ہائپر کیلیمیا ہے ہائپرفسفاٹیمیا ہے اور ہائپر یوریسیمیا ہے اس کو اس طرح سے prevent کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں پروفائلیکٹرک ایلو پیرنول بھی جاتے ہیں ایلو پیرنول جن تین اکسیڈیز انزائم کو inhibit کر کے یوریک ایسیڈ کی formation کو prevent کرتے ہیں تو ایز ایزلٹ یہ جو ہائپر یوریسیمیا ہے اس کو اس طرح سے prevent کیا جا سکتے ہیں so this is all about acute leukemias انشاء اللہ آپ سب دوستوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا موسیقی